نمسکار دوستو میں آپ کا دوست امیتیاد دواب کے اپنے چینل گھر پر پاٹ سلام دوستو سواگت کرتا ہوں دوستو آپ سبھی کو پتائے کہ جو بی آر او کے اندر ویکین سے نکلی تھی ککو وغیرہ کے لیے اور ویکل مکینک کے لیے اور ڈرائیور کے جو پورٹ تھی اس میں ککا اور ویکل مکینک کا نوٹیس آیا ہے کلی ویب سائٹ کے اوپر جس میں سبھی کا ایک نومبر کو ایک جام ہے جتنی بھی کنڈیڈیٹ ہیں چاہے جرنل سے ہو او بی سی سے ہو ایسٹی سے ہو یا پھر ایڈیویس سے ہو لیکن اب سبھی کنڈیڈیٹ کے مند میں یہ سوال آتا ہے کہ ابھی تک تو او بی سی کے جو ہیں کوکوارڈو کے ایڈیمیٹ کارڈ ایسو بھی نہیں کیے گئے ہیں انکی لسٹ نہیں آئی ہے بھی تک کچھ ایک کنڈیڈیٹ ہے جن کے فیجیکل تو ہو چکے ہیں لیکن ٹریٹ ٹیسٹ نہیں ہوا ہے اب وہ پوچھ رہے ہیں کی سر کیا فیجیکل نہیں ہوگا یا ٹریٹ ٹیسٹ نہیں ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں آپ کا فیجیکل بھی ہوگا ٹریٹ ٹیسٹ بھی ہوگا وہ آپ کا ایکجام کے بعد لے سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ کوکو میں جو 1978 شہران سبھی کے ایڈیمیٹ کارڈیویس سو کی جائیں گے یا پھر نہیں اس میں ایسا ہے کہ آپ سب سے کے ایچیڈیوی Nasıl emotindo نہیں کی جائیں گے جیسا کی بھی اوڑ پہلے والی بھرتیوں میں بھی یا اس برتی میں بھی کیا ہے کہ آپ کی کٹ آف لگے گی ٹینٹھ کے بیس کے اوپر آئیں گے دسویں میں آپ کے جتنے مارکس ہیں اس میں آپ کے اوپر کٹ آف لگے گی اور اس کے حساب سے ہی آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ایسو کی جائیں گے اب آپ کچھ دنوں کا ویٹ کریں لگ بگ ایک سپتہ کے اندر سب کچھ کلیر ہو جائے گا ویب سائٹ کے اوپر جتنی بھی لسٹ ہیں OBC کی جرنل کی جتنی بھی کنڈیٹ ریٹن ایگزام میں بیٹھیں گے یا پھر آپ کا سینٹر کہاں پہ آئے گا ایگزام دینے کے لئے اس کی پوری لسٹ ویب سائٹ کے اوپر ڈال دی جائے گی اس کے لئے آپ ریگولرلی ویب سائٹ کو ویجٹ کریں ریگولرلی دیکھتے رہے ہیں ویب سائٹ کے اوپر یا پھر میرے چینل کو آپ فولو کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں جس کے مادم سے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی اس کو پر ویڈیو بناتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ مل سکیں اور اگر آپ نے کوئی سٹڈی سینٹر یا پھر ویٹس اپ کے اوپر کوئی گروپ بنا رکھا ہے تو اس گروپ کے اوپر ویڈیو کو سیر ضرور کریں دوستو اب بات آتی ہے ویکل مکینک کی تو ویکل مکینک میں بھی ابھی تک کسی بھی کٹیگری میں آپ کے جو ایڈ میٹ کاری سونی کی گئے ہیں سیم پروسیس اس میں رہے گا دسویں کے اس کے ویکل مکینک کی جو آئی ٹی آئی ہوتی ہے جو بھی انہوں نے چاہے موٹر مکینک سے ہوں یا پھر ڈیزل مکینک سے ہوں ٹیکٹر مکینک سے ہوں جتنے بھی کنڈی ایٹ جنہوں نے آئی ٹی آئی کی ہے ان کے مارکس کے اوپر آپ کی جو ہے لسٹ لگے گی کٹ آف کے لیے اور آپ کے ایڈ میٹ کاری سو کی جائیں گے وہی سیم ہے ایک اپتہ کے اندر آپ کے سو پرسنٹ آپ کے ایک اکتوبر تک پورے ہنڈرڈ پرسنٹ چانچ جائیں کہ آپ کے لسٹ وہاں پہ آ جائے گی اور آپ کا ایگزام جو ہے جتنے بھی کنڈی ایگزام کے اندر بیٹھیں گے ان کی پوری لسٹ اور پوری ڈیٹل وہاں پہ آ جائے گے تب تک آپ دیارے رکھیں اب بات آتی ہے دوستو کہ آپ ایگزام کی تیاری کیسے کریں تو مین تو بات آتی ہے کہ ایگزام کی تیاری جو بی آروں نے سلیبس دے رکھا اس سلیبس کے اوپر تیاری کریں آپ کونسی بک پڑے مارکیٹ بھی کوئی بھی ایسی بک نہیں ہے جس ایک بک کو آپ پڑ کے ایگزام کو کریک کر دیں یعنی کہ ایگزام کو پاس کر دیں تو اس کے لئے میں نے بتایا تھا کہ میں میرے چینل کے اوپر تیاری کروا رہا ہوں بچوں یعنی کہ جو کوکوالے ہیں کوکوالوں کی تیاری کروا رہا ہوں جو ویکل وائے کرنے والے ہیں ویکل مکینک کی بات کروں کئی بچے میرے پاس کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں نوٹس ہیں یعنی کہ ہمیں کسی گروپ میں نہیں جڑنا کیول ایک مہینہ بچا ہے ہمیں کیول نوٹس ہیں نوٹس کے اوپر آپ چاہے کتنے بھی پیسے لے لو تو پیسے کا مجھے کوئی لوب نہیں ہے کوئی بھی پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے اس میں یہ ہے جو کلیڈیٹ جن کو کچھ نہیں پتا سلیبس کے بارے میں کیا آئے گا اس کو گائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ ایگزام کو پاس کر جائیں نوٹس وغیرہ کی میں بتا دوں کہ نوٹس کی میرے پاس ایسی کوئی چھڑی نہیں ہے کہ میں ایسے گھما دوں اور آپ ایگزام کلیر کر جائیں گے جو پورا پروسیس میں نے بتایا ہے کہ آپ کو گروپ میں ایڈ ہونے کے بعد میں پورا سلیبس کے بارے میں بتایا جائے گا کیا سلیبس کتنا کچھ کہاں سے آئے گا جکے کتنی آئے گی میتھ کے کچھ سن کتنے آئیں گے کئی کنڈیٹ پوچھتے ہیں میتھ اور انگلیس آئے گا تو انگلیس وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گی کوک کے اندر سبزیکٹیو کچھ سن آئیں گے یعنی کیا آپ کو لکھنا ہوگا لکھائی آپ کی اکسین لکھائی میں جو کنڈیٹ پہلے جنہوں نے ایگزام دیا ہے وہ ان سے پوچھ لیجئے گا کیسا آئتا ہے جی کہ کچھ سن آئیں گے میتھ کے ایک دو کچھ سن آتے ہیں زیادہ مہت کاتا نہیں ہے دو سے تین کچھ سن آنے کے سنبانہ وہ بھی نورملی کچھ سن آتے ہیں پروفٹ لو سے لا بانی سے ساتھ آنبیاد سے ایسے کچھ آسان جو ٹینٹھ بیسک اوپر آتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ گروپ میں کیسے جڑے گروپ کے لیے میں نے ڈسکریپسن میں پورا جو ہے بتا رکھا ہے میرا موبائل نمبر دیا گا ہے اس کو پر آپ کیول وٹسپ میسیج کے کول وغیرہ نہ کریں اس میں پوری ڈیٹیل بتا رکھئے جس بھی کنڈیڈیٹ کو ضرورت ہے کہ میں ایسے تیاری نہیں کر ساتا مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے کیول وہی اس گروپ سے ضرورت ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ میں ایگزام کو ایسی کلیر کر جاؤں گا یا میں تیاری سمم کر لوں گا تو وہ بے فال تو کہ اپنے پیسے برباد نہ کرے اور نہ اپنا ٹائم برباد کریں وہ ایگزام آپ کی ڈیٹ آ چکی ہے ایگزام میں تیاری میں جھٹ جائیں ایک مہین آپ کے پاس سیس ہے اور میں بتا دوں کہ برتی پروسیس بہت زلدی ہوا کیونکہ آپ سبھی کو بتا کہ چائنہ کے ساتھ میں بھی پروبرم چڑھا ہے تو روڈ وغیرہ کا نیٹورک بنانے کے لیے جو سٹرنٹ چاہیے مین پاور چاہیے اس کے لیے برتی بہت ہی ضروری ہے اور کافی دنوں سے برتی چل رہی ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کنیڈیٹ ہیں جن کو زڑنا ہے گروپ میں یا پھر جو چاہتے ہیں کہ میں آپ کی تیاری کرواؤں میری طرح سے تو وہ زڑ سکتے ہیں اس کی پوری فیس کا میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر مل جائے گی اب بات آتی ہیں کہ کئی کنیڈیٹ کہتے ہیں کہ پریویس ایئر پیپر میرے پاس سینڈ کیجئے تو پریویس ایئر پیپر میں آپ کو بتا دوں کہ پریویس ایئر پیپر بی آر او کوئی بھی ایگزام کے اندر پیپر جو آپ کو دیتا ہے وہ ایگزام ختم ہونے کے بعد میں آپ سے لے لیا جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ میں آپ کو پریویس ایئر پیپر کہاں سے کرواؤں گا تو پریویس ایئر کے پیپر نہیں آپ کو سیمپل پیپر دیے جائیں گے یعنی کی وہاں پہ آپ سے پوچھے جائیں گے اسی پرکار کے سیمپل یعنی کی پریویس ایئر پیپر اس کے اندر دیے جائیں گے اور جو کنڈیڈیٹ مجھے پتا کہ پچھلے کنڈیٹ نے کیا وہاں پہ کیا اس میں ایسے بھی کنڈیٹ ہوں گے جنہیں پہلے یہ بھرتی دو دار سوڑا وڑی بھرتی دیکھی ہے اس میں تو کافی لو کٹ آف گیا تھا ایک ایک نمبر سے دو دو نمبر سے کنڈیڈیٹ رہے تھے پچھپن سپپن نمبر ستاؤن نمبر کیا اس پاس جنرل کٹیگری گئی تھی اور جن کے پچاس نمبر سے نیچے مارکس تھے ان کنڈیڈیٹ کو نہیں لیا گیا تو وکینسی انہوں نے خالی چھوڑ دی تھی یعنی کی پچاس نمبر سے جس کے نیچے مارکس تھے چاہے وکینسی خالی چھوڑ جائیں لیکن وہ وکینسی کو فیل نہیں کرتی ہیں OBC اور جنرل کٹیگری میں SC میں تو لے لیتے ہیں تو اسی کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا تو ٹینسن لیلنگ کے کسی کو ضرورت نہیں ہے جن بھی کنڈیڈیٹ کے ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے ویب سائٹ کے اوپر لش ڈال دی جائے گی ایک افتہ کے اندر ان کی ون ویک کے اندر سب کچھ کلیر ہو جائے گا ایگزام میں آج دوستو تیاری کرنی سٹارٹ کر دے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت اور جائے ہریانہ اور میں پھر بتا دوں آپ کو کسی کنڈیڈیٹ کوئی پروبلم ہے تو ویڈس اپ پر مجھے میسیج کر سکتا ہے اس کا میسیج کا جواب میں ضرور دوں گا چاہے کچھ سمیں لگ جائے کیونکہ میسیج بہت آ جاتے ہیں تو میسیج کا جواب ضرور دوں گا اپنی رائے جو ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو آج کے لیے دوستو جائے ہند جائے بھارت اور جائے ہریانہ دوستو